وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِئِئِاءُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَارے بیلی محبت نال درود پاپڑو اتمنہ گال سنو نکیج گال سنو پھر دروش بھی پڑھنا ہے ساڑھی زندگی گزر گئی ہے جدوں میں جنادہ پڑھونا ہے مولوی صاحب نیجہ دس سنتیہ سان پھر جنادہ نہیں تنا ہے مولوی صاحب نیجہ داس دیو طریقہ داس دیو زندگی گزر گئی ہے تقریرہ سن دیا خطبے سن دیا جدو آیا مبارکہ پڑھی جائے نا پھر آپ پہ ہی دروش بھی پڑھا کرو محبت نال کہنا ہی نہ پڑھے کیونکہ مجبوری نہیں ہے دروش بھی پڑھنا اس لئے محبت نال کرو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آنی کا واصحابی کا یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ رب العزت دی حمد و سنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب پروردگار عالم مقان وما یکونو علم العالمین افضل العالمین سید العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین محبوب رب العالمین والی کائنات جان کائنات شان کائنات صدر کائنات مسدر کائنات فخر کائنات وجود کائنات موجود کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ فیدہ قابی و امی صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ عابدی بارگاہ بے قسپنا جندر حدیعہ درود و سلام پیش کرنے دے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رحبر شریعت صوفی باسفہ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب محمدی سیفی مددزل العالی دیگر انتہائی واجب الہترام علماء اکرام و دیگر معزز سامائی حضرات اجدہ ایمان افروز پروغرام جس طرح کے تسا حضرات بخوبی جان دے ہو کہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد زیاء المصطفی صاحب رزوی امام و خطیب مسجد حضار انہ دے والدِ غیرامی حضرت علامہ مولانا میاں قرمدین صاحب رحمہ اللہ تعالی علی انہ دے سلانہ ارس پاک دی اے تقریب سعید حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ میں علماء دا کیونکہ اگر نعلمت پھر ماشاءاللہ قصیر تعداد اندر علماء موجود نے اس واسطے میں مقتصر جیا عدبن ارزگار دیتا ہے محسوس نہ فرمانا تسا واسطے میں کوشت دار کر لگا کیونکہ میں دین دا طالب علماء علماء دی موجود کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار عالی من فکا انما زارنی من صفح عالی من فکا انما صفحنی من جلس عالی من فکا انما جلسنی من جلسنی یوم القیامت فقد اجلس اللہ اوکمہ قال النبی صلی اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا عالم باعمل میہ دنال اگلی تھوڑی جی وانڈ کرنا ہونا کہ عالم باعمل سننی گستاف میں اوے بیٹا چھوپ کرو سیانے بندر اولانہ پہو تسی میرے والی توجہ رکھو بچے ہیں دی عادت ہو لی تسی میرے والی توجہ رکھو بچے ہیں لیکن چھوپ ہو جانگی سننی عالم باعمل من زار عالمن فکہ انماز رانی عالم دین سننی باعمل دی زیارت کرنا انج جی میں محمد یہ ذیارت ہے من کسی عالم دین باعمل سننی عالم دی نال مساف لینہ انج جی میں محمد نال مساف لینہ جی کسی عالم دین سنی بامل دے کول بیٹھنا او دی مجلس اختیار کرنا این جی اے جی میں مائے محمد دے کول بیٹھے ہوں تے من جالہ سانی یوم القیامت فقاد عجل صلی اللہ جیڑا میرے قل بائے گا قیامت والے دین اللہ نو اٹھائے گا بھی میرے اسی سنی اس واس دیکھتا ہے خوش نصیبہ الحمدللہ میں مبالغہ آرائی تو کم نہیں لے رہا میرے استاذ بھائی بھی نے لیکن اینا دے شکیر نے میرے استاذ بھی نے تاڑے امام خطیب میرے استاذ بھی نے میں قدر شناس بندہ وہاں لیکن میں پامے میں اینا کولو ایک سبو پڑے ہیں دفاقے داس پڑے ہیں لیکن میں نے پڑا دے رہا میں قریماجر صاحب نے دسیا میرے استاذ نے اینا نو پہلے نہیں سی پتا کہ میرا شکیر دے لیکن میں نو پتا سی کہ میں بانوے یا ترانوے جینا کو پڑتا رہے جدو تو ساں ڈیوٹی لائی سا اینا نو نہیں سی پتا کہ میرا شکیر دے لیکن میں الحمدللہ فکر مانتا سیاں میں ہیں میرے استاذ اگلی گل میں اتحانداز دیاں تسی یہ سوچ لو جنہ دشگیر دے میرے ورگا نکمہ جے بندہ ہو پھر صاحب کی لائی عزیدان کی رامی قرآن مقدس دے سول میں پارے بیچوں سورہ مریم دی کایا مبارکہ حضرت صاحب دے خطاب دی تائید انداری کیونکہ میں سپیشلی میں نے خطاوہ سے نہیں بلایا گیا اوہ تحسن بتائی لیکن جو کہ حکم ہے حکم ہے یہ بھی کھلائی قرآن مقدس دی جنہی مبارکہ پڑی ہے پہلے تسی اصداد ترجمہ سمات پر مو میرا انداز بالکل سادہ شیر میں نو کوئی نہیں ہوں دے بالکل نامین شیر پڑھن دا والے لیکن لو جی میرے اپنے زوق دے مطابق آ جائے تو جمعی دا میں نو والے میں پڑھ لیں گا کیونکہ میرا اپنا زوق ہے عقیدہ سادہ قرآن اور حدیثیں عزیدہ نے اگرامی حضرت صاحب نے اللہ دے ولیاں دی عظمت اللہ بکشائی فرمائی ایک نگکہ لے زیرے دے رکھنا حضرت صاحب فرما رہے ہیں نا کہ پیر لیکن پیر ہوئی ہے جڑا خود باعمل ہوئی ہے اے پہلے میں مانے کا لوگ سمدے ہیں ان پیر بھی بڑھے ہیں نا پوٹی پی نہ لے بھنگا رگڑ نہ لے چرسان دے سوٹے لاوان نہ لے اے دو نمبر پیران جیسی گل بلکل نہیں کر دے نا انہوں نے ساڑا کو تعلق اور بازتا ہے اسی انہوں نے بزرگان دی گل کرنے ہیں جنہوں نے بیکھے ہیں خدا یاد آ جاندہ ہے جنہ کے بارے میری سرکار نے فرمایا کہ جدو کسے ولی نو بیکھئے تراب یاد آ جاندہ ہے اسی انہوں نے بیاریاں دی گل کرنے ہیں اے رے گہرے نتھو بلد خیرے دی بات نہیں بات کرانگے داتا ہے لی حجویری دی یا کرانگے خاجاج میری دی یا کرانگے باب فرید دی یا کرانگے میری علی دی جس نے آکھے آکانے آمد آنے چھے اسی اوڑنا دی گال کرانگے انہیں آکھے آجی جیڑا بہتا لکے فرمایا نہیں جیڑا کلم لکھے گال سمجھے نہیں ہو فرمایا جیڑا کلم لکھے بہتا لکھنا کمال نہیں کلم رکھنے آنگے کاپی ہوتے تُو بھی حکم دیمی لیکھو تے میرے علی بھی حکم دیمے کا لیکھو ویٹی دا کلم لکھے سندھیو رسول اللہ با سندھایا سندھیو رسول اللہ با سندھیو رسول اللہ با سندھیو رسول اللہ با سندھایا اہمینی فرمایا حب نبی ہے میرے علی میرے علی ہے حب نبی اہمینی فرمایا حب نبی ہے میرے علی میرے علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسم کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں پہن بیا اہمینی فرمایا حب01 مجھے ورمایاش Service とیمیے مجھے اندھیو رسول اللہ با سندھیو رسول اللہ با سندھیو کرن psychology اہمینی فرمایا مجھے امیری قرآن با سندھایا مریم حفاظ اکرام دا جن میں غفیر عزیدہ نگیرہ میرا بلال میں نے فرمایا تلکل جنت اللہ دی نوری ثومین عبادی ناو من کا نا تقییا اللہ رب لال میں نے فرمایا دنیا والیوں اے جڑی جنتے دل کا دل کرو سولو اللہ فرمایا اے جڑی رسول نے دل کا اللہ فرمایا اے جڑی جنتے جیدی گال تسی کر دیو جیس جنت نو لپنی آج مولوی لے ویڑ تو چال دیتے دار پدار پھر دینے لیکن لپنی نئی کیونکہ میرے اللہ نے نشانی بیان فرمایا تلکل جنت اللہ دی نوری ثومین عبادی ناو لپنی آج مولوی لے ویڑا اے جڑی جنتے جیدی گال اللہ میرا قرآن دس دائے چندت جیدے ویچ تسی محمد دیدار نتر پنائے تیلوگ کئندے میں سوڑ یا یوس جندت میں نئی جانا چندت میں نئی جاناو چندت میں نئی جاناو چندت میں نئی جاناو چندت میں نئی جاناو اللہ اکبر یا دیدہ نگیر میرا بلالامین نے فرمایا دنیا باالی اے جڑی چندتے نورے سوڑ میں برا ست ویچ دے چھٹی جے میں برا ست ویچ دے چھٹی اے نور دے آشکوں جڑی چیز کسے لوں برا ست ویچ ملے جت دینی دار بندے پیٹھے آشکوں کو ایک ملے جسے لیں لے اوپ میں برا ست ویچ پہلی آج ہیں ٹھو آکھیں میں گوانڈینو دے دیا ہوں میں چامت نال دے پیندے رین والن دے دیوں وراست دیا اپنی کوئی ونڈے کوئی ڈاک ساکدائے رب العالمین نے فرمایا نورے تھو من عبادی نا من کانا تقیی آؤ اللہ فرما دیا دنیا والی ہو اے جیری جنتیں میں اپنے نیک بمبیاں نو پرہید گارانو جیری تکوے والے میں اللہ فرما دیا میں اونا نو وراست وچ دے چھٹیے آؤ سنو اللہ دا قرآن قرآن دا چویاں پارا سورہ حامین شجدہ اکثر آیا مبارکہ صوفی لوگ پردینے سنو رب العالمین نے کی فرمایا ان اللہ دینہ قالو رب العالمین اوہ لوگ جنہ کیا سادہ رب اللہ اے اوہ جتے یہودی بھی آن دینے رب اللہ اے سیتھ بھی کئی من دینے ہندو بھی کئی رب من دینے دنیا والیوں سنو اللہ کی فرما رہے اوہ لوگ جنہ کیا رب وناللہ سادہ رب اللہ اے سن مستقام پھر استقامت اختیار کیتی یعنی دات گئے انہ دے سامنے جتنا بھی کوئی ظالم جابر حکمران آوے اوہ کلمہ حق کہن کو بعد نہیں ہوں دے جنہ میں نو رب من دینے کہ پھر اس غالف پہ قیم رہے یعنی کہ قیم رہے ان تو مرادے بھی ہے کہ میرے حکامات بھی بجا آوری کر دے رہے میرے حکم من دے رہے جتو لوگ قیم ہوگئے نا ڈھاٹ گیا کسی اللہ دین ہیں اے اوہ لوگ نے جنہ دی قابے نا لو عظمت زیادہ ہے اے لوگ نے اگلی گل میں تھوڑی جیر کر دے ماں علماء دی موجودگی اندر جیڑا امام مسجد قابے والموں کر کے تھکے ارادہ تن اوہ دے پچھے نماز نہیں ہوگئے جیڑا ماں مسجد جان بوجھ کے قابے شریف والموں کر کے تھکے اوہ دے پچھے نماز ایک قابے دی عظمت دے تے جیڑی عظمت قابے نا لو زیادہ ہے جیڑی عظمت قابے نا لو زیادہ ہے اور باز بانے مصطفیٰ زیادہ ہے لوگ سانوں آج مسئلے پوچھ دیں جی پھلانی مسجد مولوی پچھے نماز پڑھئے ہو جائے گی اوہ دے جا کے پڑھئے ہو جائے گی اکھے دی اوہ دی اوہ دی اوہ دی اوہ دی اوہ دی قرآن پڑھ دائے میں اکھیا چلیوں مصطفیٰ کریم دے فرمان پہ درہ گھور کرو جیڑی عظمت قابے نا لو زیادہ ہے اوہ دی توہین کرنے والے پیچھے نماز پڑھے ہو جائے گی قابے والے مو کر کے دھکے دے نماز نہیں ہوں دیتے جیڑی عظمت قابے نا لو زیادہ ہے جی دے بارے یہ بھی ہوں دا کہ قابہ دین میں جس سات مرتبہ اللہ دے ولیدہ دواف کرتا ہے اوہ دی توہین کرنے والے پیچھے نماز پڑھے ہو جائے گی خدا دی قسم ہے لوگ بڑے نرالے نے تے نرالی دنیاں چرہن دینے اے لوگ نرالے اندھے نے تے نرالی دنیاں میں چرہن دینے ساری دور دین جی لگتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی جٹائی دے بیٹھے ہوئے ہیں رے دے ٹیبیاں دے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چوی کہتے نگاہ اے نہ دی ہے یار دے دیدار دے ٹکی ہندی ہے حضرت خاجہ گلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ اگرے جی رہے دے ٹیبیاں دے پشریف فرماسان تے ہندوان دی لنگی برات اور را پو لگیا تے انہاں نے کوٹ مٹھن دے کول عربیدہ دیرہ سی تے اتھے جانا سی تے ایک کہندہ بابا بیٹھے دے کلو رستہ پوچھ لئیے را پو لگیا کہنے لگے بابا ساں عربیدے دیرہتے جانا ہے سنو بابے گی فرمایا بابے فرمایا جتاں عربی پالو راندہی اٹھائیں جانا جے جیٹھانی عربی ہون راندہی اٹھائیں جانا ہے فرمایا جتھے عربی پیلے رہی دا سی اٹھے جانا جے کہ جتھے عربی ہون رہی دا ہے کہنے لگے بابا جتھے عربی پیلے رہی دا apprentices اسی اٹھے جانا ہے فرمایا موسیقی دائیں بائیں وے کے گھنڈے نے بابا نہیں عصیب کو لگائے ہو عصیب کو لگائے ہو عصیب کو لگائے ہو عصیب یہ تھے نہیں سی اونا جتھیں عربی ہون رہی ہیں اونا دا عربی کوئی اور سی اونا دا عربی کوئی اور سی عربی جے کرن منظور مینو جڑ چار دا پھیراؤں عرب دے پدوان دے میں عربی جے کرن منظور مینو جڑ چار دا پھیراؤں عرب دے پدوان دے میں فرمایا یکھاں باند کرو کوئی گال نہیں جدو یوں نہ یکھاں باند کیتیاں حضور دے آشت کو فرمایا یکھاں کھولو جدو یکھاں کھولیاں سامنے رووائے رسول سبز گمبت دی ہریالی نظری آئی ہاتھ جوڑ کے کہیں دے میں بابا میر بانی فرما چتھے لے آئیں انہیں ایدہ کلمہ بھی پڑا آئیں اللہ 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 ماشا اللہ ماشا اللہ اے جے سنمس کا کام ہے ماشا اللہ اے لوگ نہیں جنہ جے کول جائیں شیطان ہی ساتھ آوے تچرہ دے سوٹے لگنے ترینڈیاں عورتہ کول بیٹھنے ہونے وہ بزرگ نہیں ہے نا وہ شیطان نہیں میں انہاں بزرگان دیگا کر دیکھنا اگرچہ مجزو بھی ہوئے کہ صرف جنت دے وارث نہیں آنے اس زمین دے وارث بھی ہے ہی میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ستار مہ پارا ستما رکو علم دللہ میں قرآن باقی فزرگی تہتے ہیں میں نو ہمدہ بھی ہے میں نو ہمدہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دا ستار مہ پارا ستما رکو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہو وَلَا قَدِ کَتَبْ لَاؤ فِي الزبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ اَنْغَ الْعَرْدَ وَلَا قَدْ لَاؤ فِي الزبُورِ وَلَا قَدْ لَاؤ فِي الزبُورِ لَاؤ فِي الزبُورِ اَنْغَ الْعَرْدَ اَنْغَ Pِيْا اَنْغَيْقِ حِزَا لَاؤ فِي الزبُورِ بَاقْدِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جدو گئے لہا کہ تور بہاڑتے ہیں میں ترجمہ تے تفسیر ایک ولی کامل کولو پڑھی کیوں جی ایو جی تفسیر بھی کوئی مائی دلال برلہ ہی بڑھا ہے میرے شیخ طریقت پہ حضرت بھی استاذ ایرامین پہ میرے بھی استاذ نے لیکن ایو جی تفسیر کوئی نہیں بڑھا خدا دی کا سن اور میں تھوڑا جواب دتا حضرت محدثی آدم مولانا سرداران فیصل آبادی دے پہلے شیر جنہ نے پہلے پید ایک دورہ بھی میرے شیخ طریقت حضرت الانام استاذ الالامہ حضرت الانامہ صاحب زادہ میاں نور محمد نصر دنشاہی صاحب زیدہ مجمع جڑ تفسیری نقاط آپ نے سمجھا چھڑے نے خدا دی قسم تفسیران چاہے نہیں ملنے اوہ نہیں ملنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طور پہاڑتے گئے آپ جاتے ہیں چاہ سا مبارک سی میں واقعات والنے یا نہ میں صرف اہی آیا مبارکہ ترجمہ پیش کر کے میری جا حاضری مکمل چی کیونکہ میں نو تقریر واستر بڑا وقت جائید ہے موسیٰ علیہ السلام کل آسا مبارک سی مفسرین اکرام نے لکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آسا مبارک سی اوہ تی فٹ لبائی دا سی اوہ دو تے دو شاخرہ سنے سنے دو شاخرہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طور پہاڑتے تشریف لے جاندے سننا تے اللہ رب العالمین دین الحم کلام ہونا تے ایس طرح دے تے ٹیک لالین دے سن آئے 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 لطف لوک کڑی شان اللہ دے نبی دی راب دے سامنے کڑے سونے اندازوں نے پیار ہے نو کلیم اللہ آسا مبارک دا سہارا لے کے کھڑے ہوئے لے خور رب العالمین دا انداز لے اندے میں چاکی دے دی گالوی تا نو دین لگا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تور پہاڑ دے وادیے تو وادی نو قرآن کرنے کلیم اللہ یوس مقدس وادی وے تیتی فٹ دے آسے دے تے کلا کے کھڑے ہوئے نہیں او نلہ رب العالمین الحم کلام ہو رہے ہیں دورانے گفتگو رب العالمین نے کیرشات فرمایا ہو پروردی آریا عالمین نے فرمایا ہو واما آؤ دل کا بھی امینی گاؤ یا موسیٰ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ میں چکیئے اللہ پوچھدہ پہ موسیٰ تیرے ہاتھ لے چھو بڑی پیاری بات ہے اللہ پوچھدہ پہ موسیٰ تیرے ہاتھ لے چھو سارے بولو تیرے ہاتھ لے چھو نبی پاک دی گالو ہوئے نا کہ سرکار نے ساہب اگل پوچھے ایسے آب آگا لکھی میں نبی نلوے جائے وہ دکل بھی کچھ دیکھے ہو میں آکے پتر ہونڈ رابطے پارے گا لکھا رہے اللہ پوچھدہ پہ ماتل کبھی امین کا یا موسیٰ کی خیال ہے رب العالم نہیں اکھ جی ہے میں کہہ پھر پوچھے آگے ہوں اکھ محبتی گال لے پیار نل پوچھے میں کہہ پاس پھر اے اگلی ہر سوال ادم علم دی بناتے نہیں کیتا جاندہ بعض سوال اندھنے محبتنل کیتے جاندہ اپائی میرا ٹائان تھوڑا نارانہ مارو مکتیا جی موسیقا بھائی جب اللہ نے سلامت رکھے نعرہ دو وجہ تمہارے اجند ہے ایک مولوی نو حرارت دے انواستے ایک اپنا رانجا رادی کا بندے نو تھاٹا ہونڈا ہے اللہ سلامت رکھے دو وجہ ہونڈی ہیں یا مولوی نو حرارت دے انواستے کہ مولوی صاحب نو جو شاہی ہے نعرہ مارا گئے تھے مولوی نو اور جو شاہی ہے یا پھر اپنے اندر تھاٹھان دی تو بندہ پھر نعرہ مار دے اپنی تھاٹھان نہ مارنا دے پھر ماری ہو سانو ارارہ دے لی ضرورت نہیں ہے بٹھی تک تیرے عشق والی او بڑھ کے تباہ بہ کرے عاشق ساڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا وہاں وہاں کرے سلیمان بٹھارندہ بٹھ بالے یوسف نال زلیخہ نکاح کرے جو یاپنا یاپنا مارے حیدر او جنت دی کی چاہا کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا وماتل کبھی امینے کہیا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجیہ تھوش کیے کلیم اللہ نے کوئی نہیں ارد کی تی اللہ تُو کیوں پوچھنے تینوں تے پتائے بلکہ نہ لاؤں رب العالمین نے محبت رل پوچھیا تے کلیم اللہ ارد کر دے لیں قانہ ہی عصایہ اتبکہو علیہا واحشو بہا علی غنمی ولیفیہ معارب اخران سورہ اتباہ سول مپانا پہلا رکھو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تیرے اتوچ کی رب نے سوالیں نہیں کیتا ہے کلیم اللہ نے دکی تی ہی آس آیا اے اللہ اے سوٹا ہے سوال دا جواب ہو گیا ہے اللہ پوچھا تیرے اتوچ کی کلیم اللہ کی تی یا اللہ اے سوٹا ہے ہن چاہیتا سی کال اے نہیں کو کارکے موسیٰ علیہ السلام روک جانتے ہیں اگے گفتگو نہ فرما دے لیکن اگے کی عرقیتی آتا وقعو اے میرا سہارا بھی اے سوٹا میرا سہارا ہے کی دے سامنے کھڑو گیا ازیہ کے گوست باق سہارانے مولا علی سہارانے بندیاں دے وات پیان لاغتنے اے ڈاوہ ڈاشی رکھ ہن راب دے سامنے کھڑو کہ اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں آتا وقعو اے سوٹا میرا سہارا اللہ نے آریا کیا موسیٰ بس کرو چہارا دے میں ہوں اسی میرے سامنے کھڑو کہہ رہے ہیں قلیم اللہ فرمی یہ نکال کر کے کہہ لگے اے ڈاوہ ڈاوہ باہشو بیہا لاغنم یا اللہ اے جیڑا سوٹا اے میرا سہارا بیئے میریاں بکریاں دا روزی رازق بیئے انجھ کہلو میریاں بکریاں دا وزیرِ خورا کے اے میریاں بکریاں 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 علیہ السلام اے سہارا پتے جاڑ گے بکریاں 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 والے یفیہ مار بکریاں یا اللہ اے سوٹا میں نوہ بڑے فیدے دیندہ ہے سوٹا لیکن کیوں فیدے دیندہ ہے ہتھ نبیدہ لگ گیا ہے اللہ 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 اے سوٹا تو فیدے دے رہے ہیں ہتھ نبیدہ لگ گیا ہے دیکھو نا قوم نے پانی منگیا یا اللہ قوم پیاسی بھی مار دی فرمایا موسیٰ اپنی دی فرمایا سی والے یفیہ مار بکرہ اے سوٹا بڑے فیدے دیندہ انہیں مارنا پتھر تے دے کل ہی فیدہ لو چھوٹے چھوٹے کم سوٹا پتھر تے ماریا فان فاجرات من حسنہ تاشرہ تعینہ قد عالم کل انا سی مشرب بہن کل ہوا شراب بہرہ چشم پانی دے پھٹے فرمایا پیرو اپنے چشم پانی پیوو یا اللہ قوم پیچھے آگئی فیرونی چڑ گئے اگر دریائے دجلہ دیا موجہ نے پیچھے فیرون دیا فوجہ نے ان قوم آگئے موسیٰ مارے آئی نا تھا تے چنگے تیرے لڑ لگے آگر دریائے پیچھے دشمن یا اللہ فرمایا اتھے بھی سوٹے کو لیں سوار لے موسیٰ نے سوٹا مارے آ دریان را دے چھڑے فیرونی آنے رسیانو باٹ چاڑ کے ساپ بنا کے چھڑے جادو دے ذریعے ہی یا اللہ رسیانو ساپ بنا دیتے موسیٰ سوٹے کو لیں کامل اللہ اے نو دیمی زوڑ جھڑو ای نظاریا نکھا تے ساریا نکھا گیا تے جدو فیرونی آنے چلے آنے کہندہ ہے مینونہ کھائی رب موسیٰ و حارون مینو موسیٰ دے حارون دے رابنو منیا مسیلے تو بغیر یہ گھر کہندہ نا رابنو منیا تے انکسرین اکرام نے فرمایا انہیں انہوں بھی کھا جانا جدو انہیں کہا نا رب موسیٰ و حارون مین موسیٰ دے حارون دے رابنو منیا اللہ تعالی میری تاڑی آدھری